اسی بھی ہاؤزنگ سوسائٹی کے اندر سات مرلے گھر کے اوپر کتنا خرچہ آتا ہے دو منٹ کے اندر آپ کو بتا رہتا ہوں گراند فلور کا کورڈ ایریا ہوتا ہے بارہ سو سکوئر فٹ فرس فلور کا ایک ہزار سکوئر فٹ اور مومٹی کے اوپر تین سو سکوئر فٹ سات مرلے کا پلوٹ کا سائز ہوتا ہے سوسائٹیوں میں تیس بائی پچپن توٹل جو آپ کے ڈبل سٹوری پلاس مومٹی کا کورڈ ایریا ہوگا وہ پچیس سو سکوئر فٹ ہوگا ریٹ میں زیوم کر رہا ہوں چار ہزار سکوئر فٹ یہ سستہ بھی بن سکتا ہے مہنگا بھی بن سکتا ہے اگر لوکل ہی بنائیں گے تو پھر آپ کو سستہ پڑے گا پچیس سو سکوئر فٹ آپ کا ایریا ہے چار ہزار کا ریٹ ہے توٹل آپ کا فرس فلور کی اوپر چالیس لاکھ گراؤن فلور کی اوپر اڑتالیس لاکھ اور مومٹی کی اوپر بارہ لاکھ روپے خرچائے گا توٹل کل قیمت ایک کروڑ روپے کے اندر آپ کا سات مرلے کا گھر بنے گا اور ایک پلوٹ کی کوسٹ اس میں شامل نہیں ہے اس میں سینیٹری ورک کی اٹن کی بیس کی اوپر فٹنگز الیکٹرک ورک سیلنگ ٹائلز کچن ونڈوز سیمی فرنش گھر آپ کا اس میں بنے گا ایک ہائی کولٹی اگر آپ اس کو لوکل ہی کسی ایریا میں بناتے ہیں جہاں پہ بائی لاوز سخت نہیں ہے وہاں پہ آپ سریعہ اور سیمنٹ کی کمی کر کے آپ اس کوسٹ کو کم کر سکتے ہیں لیکن کسی بھی بڑی ہاؤزنگ سوائیٹیز کے اندر نیو میٹرو کیپلل سمارٹ شیٹی بلو ورڈ شیٹی بیریئر ٹاؤن ڈی اے چے کسی بھی ہاؤزنگ سوائیٹی کے اندر بنائیں گے بائی لاوز کو فالو کریں گے تو پھر آپ کا سات مرلے کے اوپر دو ہزار بائیس کے اندر کنسٹرکشن کاس ایک کروڑ روپے آئی گی سو یہ تھی آج کی ویڈیو چینل پروپٹی نامہ کے سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اس کے علاوہ ٹک ٹاک اور فیس بک پہ آپ فالو کر سکتے ہیں آپ کا کتنے مرلے کا پلوٹ ہے کومنٹ کریں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ایسی ویڈیو بناؤں گا تینکیو